نیو ریلائٹ اپٹیکلز این کمپیٹر آئیز آئی کلینک ہمارے یہاں سروجنی ہسپیٹل کے آئی سپیچالیس ڈاکٹر ایویلیبل اپنی آنکھوں کا مفت مینہ کروائیے جی ہاں سنگلاسز نائنٹی نائن آنورڈ اینی نمبر گلاسز اینی کلر روپیز نائنٹی نائن آنورڈ اسلام علیکم ماظرین سیونیچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے نظام بات کے علاقے دوڑی گمریہ نگر میں غریب مسلمانوں کے بیس گھر کو گرا دیا گیا یہ کہتے ہوئے گرایا گیا کہ یہ گورنمنٹ لینڈ پر ہے جب مکانات بن رہے تھے تو کیا گورنمنٹ سو گئی تھی ان غریبوں نے اپنی محنت کی کمائی ایک ایک روپیہ جمع کر کے ان گھروں کو تعمیر کیا اور پل بھر میں کانگریس کی حکومت نے اسے توڑ دیا بغر کوئی نوٹیس دیئے کیا پچھلی حکومت بی آریس کو یہ دکھائی نہیں دیا کہ یہ گورنمنٹ لینڈ پر مکانات بن رہے ہیں اب ان کا خامیازہ ان غریبوں کو بھگتنا پڑا حالانکہ یہ بھی کسی سے پیسہ دے کر خریدے ہیں کیوں نہیں بیچنے والوں کو پکڑ کے ان پر خانونی کاروائی کی جاتی نظام بات شہر کے علاقے سے ایک شخص جس کا نام ریاض ملک بتایا جا رہا ہے انہوں نے اے آئی ایم ایم فلور لیڈر اکبر الدین عویسی کو کال کیا اور تفصیلات بتائی اور یہ کہا کہ یہاں پر غریبوں کے گھر توڑ دیئے گئے ہیں اس پر اکبر الدین عویسی نے یہ کہا کانگریز نے توڑا ہے ہاں کانگریز کی جب حکومت ہے تو کانگریز ہی توڑے گی اکبر الدین عویسی نے جواب دیا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا آئیے سنتے ہیں تفصیلات ہلو ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی میں شہر نظام آباد سے ریاض ملک بور رہا ہوں جناب حبیب ملہ صاحب خیریہ سے ہیں صاحب آپ جی حمد اللہ خیریہ سے بولیے کہ آپ اللہ ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ شہر نظام آباد میں ایک علاقہ ہے دھڑی کمریاں اگر آپ کے علمیں ہوں گا صاحب ہاں جی جی تو وہاں پہ جو سو تقریباً ایک بیس غریب لوگوں کے مکانات کو پورا تحس نحس کر دیا صاحب کیوں کون کرے یہ یمارو آر ڈیو اور جو سو پولیس محکمہ پولیس اور کیوں مگر کس ہو جاتا یہ گورنمنٹ لینڈ پہ یہ لوگ مکانت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکے لگ بگ بیس سال سے یہ لوگ مکانت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں کے آکے جو سو خریدے ہوئے ہیں اس میں کچھ پٹا لینڈ بھی ہے اور کچھ گورنمنٹ بھی ہے یہ خریدے سو بھی ہے اور یہاں کے ایریا کارپوریٹ اور بیچے بول کے بھی یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہے تھوڑے سے اور ایک بات کیا ہے بولے تو یہ مین یہ لوگ ویتاوٹ انٹیمیشن ویتاوٹ نوٹیفیکیشن کے یہ لوگ آ کے زبردستی جو سو گھروں میں سے ان لوگ کو نکال کے یہ کر دیئے کچھ خواتین بتا رہی تھی صاحب یہاں پہ کہ وہ لیڈیس پولیس کو اندر لا کے ان لوگ زبردستی ان کے ہاتھا پکڑ کے باہر نکل کے جو سو ڈسمنٹل کرے ان کی بیلڈنگ اس کے ویجولز ہیں میں آپ کے پاس ڈالتا ہوں ان کا جو سو پورا ڈیٹیل انہوں جو بولے وہ بھی میرے پاس ہے میں انشاءاللہ آپ کو بھیجاؤں گا بھیجیے بھیجیے کانگریس حکومت کی جانب سے ہو رہا ہوتا ہے جی ہو اب آپ فیلو خود کانگریس حکومت ہے تو کانگریس حکومت ہی ذمہ دار ہوئی نا اس لحاظ سے تو جی جی تو آپ سے ہماری گزارش ہے حبیب ملت ہم آپ کے بہت بڑے فیان ہیں آپ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئے آپ میرا فون لفٹ کیے تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں کی غریب عوام کے لیے فیلو خود ابھی ڈبل ویڈروم خالی ہے کلیکٹر صاحب سے گزارش کر کے آپ کی ریکمنٹ کر کے یہ لوگوں کا اگر ہو سکے تو سی ایم صاحب سے بات کر کے ذرا یہاں پہ اگر آپ کرائے تو بڑی مہربانی ہوں گی صاحب آپ کی یہ غریب لوگوں کی دعا لگیں گی آپ کو انشاءاللہ ضرور بات کر جی جی میرا نام ریاض ملک ہے صاحب میں شہر نظام بہت سے تعلق رکھتا ہوں کیکہ ناشا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دل بہت غمگین ہے وہ یہاں کا نظارہ یہاں کا منظر دیکھ کے آپ پندازہ لگا سکتے کہ یہاں کے لوگوں پر کیا بیٹ رہی ہے بہت افسوس کا مخام ہے یہ یہاں کا سیچویشن دیکھے تو لوگوں کے گھراں جو کئی سال لگ جاتے گھر بنانے میں آپ آکے دس منٹ میں پورا ڈسمنٹل کر کے چلے گئے بڑے افسوس کا مخام ہے بڑے افسوس کی بات ہے بچارے غریب لوگاں کچھ بازیابی ان کو کرنا چاہیے تھا بیفور نوٹیز دینا چاہیے تھا ان کے بس ڈاکومنٹس ہے رجسٹریشن ڈاکومنٹس ہے پورے اس میں ڈیٹیلز ہے اس کا سروے نمبر ہے ٹیکس ہے سارے چیزیں ہیں اس کے باوجود بھی یہ مکان تقریباً خالہ بتارے اٹھارہ لاکھ روپے لگا کے یہ مکان بنائے تھے انہوں تیرہ سال کی مدت میں کمپلیٹ کرے یہ مکان تیرہ سال تیرہ سال تک روپیہ روپیہ جوڑ کے یہ خالہ ان کے دو بیٹ دو بچے دو بچوں کا انتخال ہوگا انتخال ہوگیا انتخال ہوگیا انتخال ہوگیا انہوں بھی گھروں میں کام کر کے جو اسو یہ پلاٹ خریدے کسی صاحب کے پاس سے خرید کے جو اسو اس کے اوپر مکان منائے نو تیرہ سال کی مدت تیرہ سال تک محنت کرتے ہیں دس منٹ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں جو اسو پورا ڈسمنٹل کر کے چلے گئے بہت بڑے افسوس کی مقام ہے افسوس کا مقام ہے بہت بری بات ہے دو بچے ہیں بچے کو بچے کو شہر نہیں ہے یہ بچے ان کی چھے اب یک بچہ مدر سا پڑتا پندرہ سال کا ہے بچہ بابن سا پاڑی میں وہ بھی دوسرے بڑے لوگ کا بنتے ان کی پیز بہت بری بات ہے بہت افسوس کا مقام ہے ہم مجبور ہے بیٹے ہم گھراں کہاں سے بن سکتے بولو ایک دم غریبی کی حالت ہے ہماری کبھی ایسا نہیں ہو آئی سے پہلے آئے تھے امرو پانچ سا سال پہلے تو جب کیا کرے ہم رائشتری بتائے تو چلے گئے نہیں توڑے گھر نہیں توڑے بولنا تو جہے سو پہلے جہے سو آئے امرو ساہب آنے کے بعد جہے سو رائشتری بتائے تو روک دیئے چلے گئے پورے دوسرے گھر ہاں توڑے تھے ادھر سائٹ ادھر سائٹ ہمارا گھر نہیں چھئے تھے اپکے وہ دوسرے ہورے کے امرو ساہب بدل گئے وہ امرو نہیں آئے دوسرے امرو ساہب آئے انہوں پر رہے نہیں توڑو سو توڑو جبول کے ہمیں ایک آدھے گھنٹے کا ٹائم پوچھے ہمار کو ناوٹیس نہیں دیا ہمار کو نکلو نہیں بولے دو علماریاں توڑ دیئے آپ لوہاں دیکھ لے سکتے بڑا پلنگ ہے بیس ہزار کا پلنگ توڑ دیئے سب توڑ دے کے جو اس اور علماری کو بھی توڑ کے ہمیں بچی بے ہوش ہو گئی تو میں سرکاری دوا خانے کو گئی لے لے کے لے لے کے گئی تو یہاں کو آئے تک دو علماریاں توڑ دیئے بچی کے پیسے تین ہزار تھے ہم جھوٹ نہیں بولتے وہ تین ہزار روپے کا غلہ تھا چھوٹا ہی تا پہ دالے تھے وہ بچی کی اسکول کی فیسکول وہ لے لیے وہ سامنا نکالنے والے مچکوریاں اب وہ بھی چلے گا اور جیسو پورا سامن توڑا ہم تاڑی ہوگا ہم ایک گھنٹے کی بھی محلت نہیں دیے صبح ساڑے آنڈ بجے آکے توڑنا شروع کر دیے اس طریقے سے پیتاوٹ نوٹی صاحب کسی کا بھی گھر ڈسمنٹل نہیں کر سکتے یہ غلط بات ہے یمارو آر ڈیو اور کلیکٹر صاحب سے گزارش ہے ہماری کہ ان کی بازیابی کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام ضرور اٹھائیں اور تمام سیاسی خائدین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ان لوگوں کی بازیابی کے لیے جو کچھ نہ کچھ خدم اٹھائیں بہت افسوس کا مخام ہے سارے شہر کے مسلمانوں سے غیور لوگوں سے ایمان والوں سے درد ہمدرد لوگوں سے میری گزارش ہے اور خاص کر یہ فنکشن ہال کے اونرس اسوسییشن سے بھی میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کی کہیں پہ بازیابی کریں ان کا سامن باہر پڑا ہوا ہے باہر ان لوگوں کا جو سو بارش میں بارش کے موسم میں جو سو باہر پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں آپ سوچئے اگر ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری اولاد کے ساتھ اس قسم کی اگر تکلیف ہوتی اس قسم کا اگر تو ہم برداشت کر سکتے تھے کیا ان کی مجبوری کیا ہے انہوں غریب ہونا ان کی مجبوری ہے کیا اور یہ جو کانگریس کی گورنمنٹ تلنگانہ کے اندر ہے راہل گاندی محبت کا پیغام محبت کا آمن باٹھتے پھر رہے پورے ہندوستان میں غریبوں کی پارٹی غریبوں کی کانگریس پارٹی بول رہے ہیں یہ غریبوں کے ساتھ یہ ہو رہا تلنگانہ میں تو گورنمنٹ حکومت ہے نا ہمارے انچارج اور ایمیل سی صاحب کانگریس کے ہیں ان کے اجازت کے بغیر یہاں پہ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ناممکن بات ہے اس میں کیا سیاسی ملی بھگت ہے کیا ہے جو بھی ہے مگر یہ غریبوں کے لیے جو ہے سو تھوڑا سا ہیلپ کیجئے غریبوں کی امداد کیجئے غریبوں کے کوئی سپورٹ کیجئے یہ لوگوں کو کھانے کو کھانا بھی نہیں ہے آج اتنا بڑا ان کا پندرہ اٹھرہ لاکھ روپے کا مکان جو ہے سو توڑ دیئے اگر ہماری کسی ہمارے جمعے سے دس روپے گر گئے تو ہم چھوڑ دیتے گیا یہاں پہ لاکھوں روپے کی ان کی ملکیاں چلے گئی ان کے پاس پراپر ڈاکومنٹ ہے نا ریجسٹریشن ہے یہ ریجسٹریشن آفیس میں ہی ہوا نا اس پہ ٹیکس ہے الیکٹریسٹری والے ان کو میٹر کنیکشن دیئے سارے چیزیں دیئے یہ لوگ بارہ پندرہ سال سے رہ رہے ہیں اچانک سے رات میں پولیس والے آتے ہیں اور جو اسو دیکھ لے کے صبح صبح آ کے نیند میں سے اٹھا کے گھرہ خالی کر آ کے ان کو جو اسو ڈسمنٹل کر دینا اس میں یہ سازش ہے مار دو بلکے 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 بولے تو پھر پولیس والے آنکے ہمارے ہاتھاں رٹے پکڑ کے باہر نکالے نکلو نکلو بلکے لیڈیس پولیس کو لے کے آئے بہت تھی پولیس جنس بہت تھی لیڈیس پولیس بہت تھی دس پندرہ لیڈیس پولیس تھے اب یہ ایک رائیس ٹیری میں چھاں ماں بیٹیاں دونوں آٹھا انٹلاک روپے لگا کے دونوں کے حصے میں ایک بیٹی کے اوپر رائیس ٹیری رکھے میں دونوں ملکے رہی رہے تھے ہم ماں بیٹیاں اب ہمارا انصاف کرو آپ لو ہم بڑے لوکاں اب ہم تو بلکل غریب ہیں میرے گھر والے معذور ہیں میرا بڑا بچہ معذور ہیں دو مٹا رہا ہوں گے میرے بچوں کے اب دو بیٹے ہیں غریب ہیں بھوان بھی ہمارے ساتھ میں رہیتے بیٹی ہے اب کئی سا کرنا بولو کچھ بھی نہیں کرنا خالا میں ہمارے کلیکٹر صاحب اور رضا مبات کے خائدین اور جناب شبیر علی صاحب اور ایمیل سی مہش کمار گوڑ صاحب اور یہاں کے ایمیلے صاحب ایمپی صاحب سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ غریب لوگوں کی بازیابی کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں اور جلد از جلد ان لوگوں کا سیکنڈ آپشن جو اسے کریں ابھی رائٹ ناؤ ڈبل بیٹروم خالی ہے کل سے سب میں نیوزوں میں دیکھ رہا ہوں ہر کوئی بول رہے وہ ڈبل بیٹروم جو اسے ان کو ایمیڈیٹ آلات کریں ان کا نقصان کی بھرپائی ہوتا کہ یہ غریبوں کا نقصان کر کے یہ ہائے لگتی بھائی یہ بہت بری بدعا لگتی ہے غریبوں کی اگر ان کی بازیابی ہوئیں گی تو وہ بدعا دعا میں تبدیل ہو جائیں گی تمام سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کی بازیابی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں توٹل جملہ کتنے گھر ہیں توڑے یہاں پہ یہاں کے تین توڑے ادھر توڑے پورے وہ کیا ہے بلتو نیو ریلائٹ آپٹیکلز این کمپیٹر آئیز آئی کلینک ہمارے یہاں سروڈنی ہسپیٹل کے آئی سپیچیلیس ڈاکٹر ایویلیبول اپنی آنکھوں کا مفت مائنا کروائیے جی ہاں سنگلاسیس نائنٹی نائن آنورڈ اینی نمبر گلاسیس اینی کلر روپیس نائنٹی نائن آنورڈ جو حضرات ساٹھ سال کی عمر سے زیادہ ہے حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بیلکول فری نمبر گلاسیس فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ نیو ریلائٹ آپٹیکل تلاب کٹا مین روٹ اپوزیٹ ٹو بابا بہت دن ترہا موبائل 9848392127 خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے 7H News